بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لئے آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں یہ ہے کرسپی ونگز کرسپی چکن ونگز تو اس کے لئے میں اور سپائسی بھی ہیں تو اس کے لئے میں نے فائیو انڈر گرام یہ چکن ونگز دیا لیکن میں نے اس کی جو سکینہ وہ اتار دی کیونکہ حالانکہ یہ بنتی سکین کے ساتھ یہ لیکن ہمارے گھر میں سکین کوئی نہیں کھاتا مسئلہ تو یہ ہے نا پھر بعد ہوتا نہیں پڑتی جو زائقیں نہیں تھے کہ اوپر زائق لگا ہوتے سب کچھ تو چلے ٹھیک ہے پھر یہ فائیو انڈر گرام میں نے یہ لئے ہیں ونگز اور ان کو میں نے اچھی طرح ساکھ ہو کے دھو کے اور ڈرائی کا لئے اب میں آپ کو بتاتی اس میں کون کونسی چیز اور ڈالے گی ٹھیک ہے میں سرخ میک ڈالوں گی هذا اور میں ہاتھ ٹی وٹ لوگی ہوتا ہے میں اس میں ہاتھ اس کو سرخ میک ڈال دی ہے اور نمک تو ونٹی سپون کے لئے لیول پہ لے لیں و مثلہ اگر ہاتھ لینا جو لیول ٹھیک ہے یہ تو میںٹ اچھ پاہ ڈال ہے لیکن ایس پون کو ڈال لیں یا اور پاورڈ ڈال لیں یہ تو بھی حضر کی ہو بکر اور نوڑیں جو آپ کے مرضی ہے لیکن صرف ٹی سپون ہے سویا سوس 1 ٹیپر سپون ٹیپر کیچپ 1 ٹیپر سپون چلی سوس 1 ٹیپر سپون اگر آپ کی گرلک چلی سوس ہے وہ پھر لیچن نہیں ڈالیں یہ سفیر سرک ہے وائٹ وینگر اس کے پر چلی سوس ہوئے لگا ہوتا چمکہ 1 ٹیپر سپون اب میں آپ کو بتاتے کیا کرنا ہے اچھی طرح اس کو مرینیٹ کر کے تو مجھے اس کو چار گھنٹک لیں اس کو فریج میں رکھ دیں یا باہر رکھ دیں اگر ٹھانڈ ہے تو باہر رکھ دیں تو فرق نہیں پڑتا تو اب میں اس کو مرینیٹ کر کے چار گھنٹک لکھتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی دیب تک آپ کو بتاؤں گی کہ جو ڈپ اس کے ساتھ تیار کرنا یہ سوس ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی اور سوس کے لیے جو میں نے چیزیں سمال کینس کے لیے میں نے 1.5 ٹی بل سپون میو لیا میونیز ہے اور 1.5 ٹی سپون میں اس میں کیچپ گھا رہی ہوں یہ 1.5 ٹی سپون چلی سوس 1.5 ٹی سپون میونیز اور 1.5 ٹی سپون ٹی سپون چلی سوس یہ 1.4 ٹی سپون سویا سوس چند ڈروپس 2 & 3 ڈروپس آپ ڈالیں فریش کے اور 1 پنچ نمک ڈال کے اس کو میں اچھے طرح مسکا کر رکھتے ہوں اور کچھ دیر رہ گئی اب 3 سے زیادہ گھنٹے ہو چکے اس کو تکرین 4 گھنٹے ہونے والے ہیں جیسی وہ ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو آپ کو بتاتے ہوں آگے اس کے ساتھ کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ لیجئے یہ پورے 4 گھنٹے ہو چک گیا آپ اگر اس کو زیادہ رکھنا چاہتے رہا پھر لیکن کام سے کام میں ڈال گھنٹا چاہتے ہو اپنا پانی چھوڑ ہوں میں چھوڑیں مقنصان 30 م verbess exam ہوں 10 دست دست изیقا پھر اور پھر میں آپ کو اپتاتی جب میں اس کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا سارا جب پانی ہوئے پھر 10 میرے اس کو پکائیں اگر آپ یہ ایسے جی کریں جو آپ کو ڈھاکیا پکانی پڑھیں تو کوئی بات نہیں ڈھاکیا پڑھیں لیکن اس کو 10 میرے اس کو پھر اس کے باعث میں جو ہے آپ تیز سے اس کا پانی خوشکانی پھر میں اٹھانا ہوں ہم میں آپ کو اٹھانا ہوں اور کیا کرنا ہے لیجئے میں نے اس میں یہ کون فروڈ ڈال دی ہے بن کپلی ہے اور اب یہ گرم گرم کو اس کے بیچ میں اچھی طرح میں نے کوٹنگ کر کے تو اس کو فرائی کرنا ہے لیجئے اویل گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں یہ ڈالتے جا رہی ہوں لیجئے یہ میں دیکھیں اس لئے یہ نکالی ہے یہ کرسپی ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ تیز آج پھر ان کو فرائی کرنا پہلے تیز ہوگی نا اس کے درمینے آپ کو فرائی کرنا ہے کیا کرسپی ہو جائے اچھے طرح کرسپی ہو جائے ٹھیک ہے اب میں آپ کو سارے فرائی کر کے دکھاتے ہوں لیجئے کرسپی اور سپائسی چکن مکس تیزی آرہیں آپ کو بہت اچھے لیں گے بہت ہی مزے کے لیں ایک دوارہ کریں اور یہ جو سوس میں نے بنایا ہے یہ بھی آپ کسی چیز ساتھ بھی شامی کباب یا کوئی بھی اس کے ساتھ یہ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ڈپ یہ گھر بنا گا یہ فریش جلدی سے بنا لیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو کیونکہ اس میں وہ چیزیں تقریباً گھر میں ہوتی ہیں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس میں ضرور نہیں ہے اور سوائے سوس نہیں تو اب یہ بنے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کیونکہ میں مختلف طریقوں سے بناتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ کیا ہی ڈپ ہے آپ ضرور بنائیں آپ کو بہت پسند ہے بچوں کا فیورٹ آئی ہے بلکہ بنا کے بچوں کو آپ کو لنچ بکس میں دے سکتے ہیں اس کو تیار کریں گھر میں مامان آئی ہوں کو فرن ٹی ٹائم پر بھی آپ دے سکتے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں تو سردیوں کا موسمہ ایسی چیز در اچھی لکتی ہیں تو کھائیں بھی جائیں لیجئے کھائیں اور مزہ لیں سردیوں میں ٹھیک ہے جو چیز دیکھ رہے ہیں ہاتھ چیز میں پرفیکٹ منٹ ڈالی ہے جو مجھے ریسپی جس طرح میں لی تھی بیسے ہی آپ کو دیا یہ بھی ایک بہت دوڑے ہوتل کی ریسپی ہے ٹھیک ہے جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزددار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کے کچن میں پلیس سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرس دینا نہ آپ بھولیں اللہ حافظ